بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ منصوبوں کا عثمان بے کو معلوم نہیں ہے تو جرکو تائے کا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے کیا واقعہ ہی اقیقتن جرکو تائے اب یاکوب بے کا ساتھ دل سے دے رہا ہے استاد کیا سگوت پر حملہ کرنے میں کامیاب ہوگا اور چونکہ بھلا ہاتون بھی وہاں ہوئے تو کیا ان کو بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے عثمان بے کا منصوبہ کیا ہوگا اس سے پہلے ہمارے سامنے ایک ویڈیو آ چکی ہے جہاں پر عثمان بے کو دکھا جا سکتا تھا کہ وہ منگول آماج گاغ پر گئے ہیں اور ان پر پیچھے سے حملہ ہوا ہے عثمان بے زمین پر گر گئے اس سین کو کیوں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس پی گیٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عثمان بے اور منگولوں کے منصوبے کے حوالے سے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بے کھڑے ہیں اور عثمان بے پر ایک منگول حملہ کرنے والا ہے یہ سین فلمیا گیا تھا لیکن اس سین کے لیکھ ہونے کے بعد پولش انتظامیہ نے یہی فیصلہ کیا کہ اس سین کو دوبارہ شوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک کنفرمیشن نہیں ہے کہ واقعی یہ شوٹ ری شوٹ ہوگا کہ نہیں لیکن اس کا سینریو یہی بنتا ہے کہ عثمان بے سیاست کھیلیں گے سیاست کے ذریعے ہی ان کی اماجگاہ گئے ہیں اور جب اماجگاہ پہنچے ہیں تو وہاں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان بے جب وہاں گئے ہوں تو لڑائی ہوئی ہو اور جب عثمان بے نے یہی کہا ہو کہ میں سارا ٹیکس لے کر آ گیا ہوں تو اس کے بعد لڑائی ٹال گئی ہو لیکن آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اسے منگولوں کے خلاف وہی سیاست کریں گے جو اس سے پہلے کرتے آئے ہیں بلکہ سمنے سے وہ ان پر ابھی حملہ نہیں کریں گے سونا ان کو دیں گے اور جب سونا لے جایا جا رہا ہوگا تو حملہ کر کے واپس لے لیں گے یعنی ایک طرف سونا ٹیکس کی صورت میں ادا کریں گے اور دوسری طرف آپ نے دیا ہوا سونا واپس اتھیا لیں گے اسی طوران سلیبیوں پر الزام لگتا رہے گا کہ وہ یہ سارا سونا چرا کر چلے گے ہیں اور منگول کبھی یکوب بے کے پاس جاتے رہیں گے کبھی اسمان بے کے پاس جاتے رہیں گے اور کبھی سلیبیوں کے پاس یعنی اسمان بے سیاست کے ذریعے ان کو تنک کیے رکھیں گے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الچی کے ذریعے ہی سب کچھ نہیں کیا جا سکتا ضرور الچی کے پیچھے کوئی ایک بڑا شخص بھی ہے جو اس سے آنے والی اپیسوڈز میں ہمیں دکھایا جا سکتا ہے بے اندر کی سزا پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں جرکوتائے پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی اپیسوڈ میں جب جرکوتائے یکوبے کے ساتھ تھا تو اسمان بے نے کہا تھا کہ یہ ایک اچھا انسان ہے کہ یہ اپنا فارس بہو بھی سار انجام دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسٹ نمبر 134 کے سین میں آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسمان بے لاعلم ہے جرکوتائے کے حوالے سے اسی حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ جرکوتائے کا یہ ایک اپنا منصوبہ ہو سکتا ہے لیکن بیل فارس مان لیں کہ یہ منصوبہ نہ بھی ہوا تب بھی جرکوتائے کے کانو میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور پہنچے گی اور یکوبے کا اصلی چہرہ اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کے بعد وہ اسمان بے کی طرف خبریں بیٹا رہے گا پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ بیاندر کی جان تو بچ جائے لیکن بیاندر بھی اسمان بے کے خلاف ہو جائے کیونکہ بیاندر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسمان بے نے اس سے انصاف نہیں کیا ہے دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ منگولو کی انٹری ہو سکتی ہے اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے وہ بیاندر کی جان کچھ دیر کے لیے اسمان بے سے بچا سکتے ہیں تیسرا مفروضہ یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یونس ایمرے کی انٹری ہو اور وہ اس سزا کو رکوا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یونس ایمرے اس سزا کو رکوا تو نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک درویش کی صورت میں سب کے سامنے آئے ہیں اگر وہ رکوانا چاہیں تو انہیں اسمان بے کو بتانا پڑے گا کہ میں یونس ایمرے ہوں اس صورت میں اسمان بے یقینا ان کی بات سنیں گے اور کچھ دیر کے لیے ہی سے ہی بیاندر کی جان بچ جائے گی اور اس کے بعد سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سونا چنانے والا کون ہے یا پھر اتنا تو معلوم ہو ہی جائے گا کہ بیاندر نے یہ سونا نہیں چرایا ہے آخر میں بات کرتے ہیں استاد کی سگوت کی اور بالا ہاتون کی جیسا کہ پچھلی اپیزوڈ میں آپ نے دیکھا کہ بالا ہاتون سگوت میں رہنا پسند کر رہی ہیں ڈرامے کی سکریپٹ اس طرح لکھی گئی ہے کہ بالا ہاتون کو سگوت میں دکھا جا رہا ہے اور حیرت انگیز طور پر آپ ٹریلر میں دیکھ سکتے ہیں کہ استاد سگوت پر حملے کی باتیں کر رہا ہے اس سے ایک بات واضح ہے کہ سگوت پر جب حملہ ہوگا تو استاد بالا ہاتون متاثر ہوں گی ہو سکتا ہے کہ معمولی زخمی بھی ہوں لیکن وہاں ان کی شہادت تو دکھائی نہیں جا سکتی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ جب حملہ ہوگا تو بالا ہاتون وہاں موجود ہو سکتی ہیں بارحال ہمیں لگتا ہے کہ استاد ایک بڑی کروائی کرنے میں تو ناکام رہ سکتا ہے لیکن ایک درمیانے درجے کا نقصان تو وہ سگوت میں ضرور کرے گا